سٹ سٹ ام بی ایچ ام بی ایچ نمازکھای ڈی ڈی نیوز پر آپ دو ٹوک دیکھ رہے ہیں میں ہوں شوکشیر واسطہ اس سے پہلے کی آگے بڑھیں دی پوتسو کی دی پاولی کی ڈی ڈی نیوز اور دو ٹوک کے آپ سبھی درشکوں کو ڈھیر ساری شب کامنا ہے ڈی پاولی آپ کی شب ہو منگل مئے ہو آپ کے جیون میں وجیارہ کر دے یوں تو ڈی پاولی ہم ہر سال مناتے ہیں اور ہم جانتے ہیں ڈی پاولی کیوں منائی جاتی ہے اور ڈی پاولی ہم جانتے ہیں کہ جب آیودھیا میں بھگوان شری رام کی جب وہ سیتہ سنگ اور ساتھ ساتھ لکشمن کے سنگ آیودھیا پہنچے تھے تریتہ یگ میں تو اس کے بعد پوری آیودھیا بھگوان شری رام کے آگمن کے لیے ڈی پاولی سو سے سجائی گئی تھی پورے آیودھیا میں جگمک دیوالی ہوئی تھی اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ہندو سناتن کو ماننے والے سبھی جو ہے دی پاولی مناتے ہیں ہر سال دیوالی مناتے ہیں لیکن اس سال کی دی پاولی بہت خاص ہے کیونکہ اس لیے خاص ہے کیونکہ پانچ سو سال پہلے قریب قریب پانچ سو سال پہلے صحیح اگر کہوں تو چار سو چھیانوے سال پہلے ایک آتا تائی نے ایک آکرمن کاری نے آیودھیا میں جہاں بھگوان شری رام کا جنم ہوا تھا ان کے جنم ستھل پر جو مندر تھا ایک آکرمن کاری نے ایک آتا تائی نے اس مندر کو توڑ کر دھست کر دیا تھا اور چار سو چھیانوے سال سے ہندو اس جگہ پر ایک بار پھر سے مندر بنے اس کو لے کر سنگھرش کر رہے تھے اور وہ سنگھرش پورا ہوا اسی سال اس سال بائیس جنوری کو آیودھیا میں بھگوان شری رام کے مندر جو ہے وہاں پر رام للا کی پران پتشتہ ہوئی اور اس کے بعد آج یہ پہلی دیوالی ہے جب آیودھیا میں جہاں پربوش شری رام کا جنم ہوا تھا وہاں رام للا اپنے جنمستل پر بنے مندر میں ایک بار پھر سے وراجمان ہو چکے ہیں اس لیے اس بار کی دیوالی بہت خاص ہے ختم پانچ سو سال کا انتظار اس بار آیودھیا میں دیوالی دمدار دو ٹوک میں آج ہم یہی چرچہ کریں گے کیونکہ یہ دن نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بر میں جو تمام سناتنی ہندو ہیں ان سب کے لیے خاص ہے اور آج آیودھیا میں اس دن کو خاص بنانے کے لیے اس دن کو پوری دنیا یاد کریں اس کے لیے آج آیودھیا کے پچپن گھاٹوں پر پچیس لاکھ سے زیادہ دیے جلائے گئے پچیس لاکھ سے زیادہ دیے جلائے گئے کلپ نہ کیجئے کہ جب پربوش شری رام تریتہ یوگ میں آئے ہوں گے تو آیودھیا کا درشش کیسا ہوگا ہر گھر میں جو ہے دیوالی منائی گئی تھی ہر گھر میں دیپوتسف جو ہے وہ سجائے گیا تھا ہر گھر میں جو دیا جلائے گیا تھا اور آج آیودھیا میں پچیس لاکھ دیے جلا کر ایک بار پھر سے تریتہ یوگ کے اس دن کی یاد تازہ کرا دی آج آیودھیا کی اسی دیوالی کی بات کریں گے اس سے پہلے کی آگے بڑھے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سب سے پہلا سب سے پہلا دیا جو ہے وہاں یوگی آدھتینات نے جلایا اور اس کے بعد گیارہ سو سے زیادہ لوگوں نے گھاٹ پر آرتی کی اور پھر پچیس لاکھ سے زیادہ دیے جلائے گئے تو آج آیودھیا کی دیوالی پر خاص کیونکہ یہ دیوالی بہت خاص ہے یوگی آدھتینات اتر پردش کے مکہ منتی یوگی آدھتینات نے اس موقع پر کیا کہا وہ سننے موسیقی 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 ایسی ورس ایودھیا کے لئے عدود ہے انپم ہے الوکی کہے عدتی ہے جب اس ورس بائیس سنوری دوہجار چوبیس کو عیودھیا دھام میں پانچ سو ورسوں کنتجار سماپت کر کے پانچ سو ورسوں کنتجار سماپت کر کے ایک بار پھر سے رام للا اپنے دھام میں اپنی جنم بھوئی میں بیراجمان ہو کر کے دنیا کے اندر پیڑیت اور پڑھتاریت لوگوں کو سندیز دے گئے ہیں کہ کبھی بھی اپنے پت سے بشلت مت ہوئیے سنگھرس کا راستہ اپنایے سفلتہ جرور پرابط کرے گی سفلتہ جرور پرابط ہوگی یا اثر ہے ہمارے پاس ان سبھی آتماوں کو سمن کرنے کا جن کا پورا جیون رام جنم بھوم یا اندولن کے لئے پرابو رام کی کرپا کا پرسات پرابط کرنے کے لئے سمربت تھا میں اس اثر پر ان سبھی پوجہ سنتوں کو نمن کرتا ہوں ان سبھی ہوت آتماوں کے لئے جنہوں نے ساڑھے تین لاکھ کی سنگھیا میں اپنا سہادت دے کر کے ارش تھا وہ سنگرش پورا ہوا اور آیودھیا میں رام للا ویراج مان ہے سنتے ہیں پردان منتری نارند موڈی نے کیسے اور کیوں اس دیوالی کو خاص اور اعتحاصی بتایا پانچ سو سال بعد ایسا اوسر آیا ہے جب آیودھیا میں رام للا کی جنم بھومی پر بنے ان کے مندر میں بھی ہجانوں دیپ جھنائے جائیں گے ایک عدود اتصاب ہوگا یہ ایسی دپاولی ہوگی جب ہمارے رام ایک بار پھر اپنے گھر آئے اور اس بار یہ پرتیچہ چودہ ورش کے بعد نہیں پانچ سو ورشوں کے بعد پوری ہو رہی ہے تو اس بار پغوان شریر رام کو بھی چودہ ورش نہیں بلکہ اپنے جنم سلپ اور بنے مندر میں جو ہے ان کو پھر سے پنر ستھاپیت ہونے میں پانچ سو ورشوں کا انتظار کرنا پڑا اسی لئے کہہ رہے ہیں ختم پانچ سو سال کا انتظار اس بار دیوالی دمدار اسی پر آج دو ٹوک ہوگا میرے ساتھ آج چار مہمان جڑ چکے ہیں آئیے پریچہ کروا دوں پریم شکلہ جی جڑ چکے ہیں بی جے پی کے راشتیے پر وقتہ ہیں پریم شکلہ جی پریم شکلہ جی کے پیچھے بھگوان شریر رام نظر آ رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے دیپوٹسو ہے تو پروہ شریر رام کو سبھی یاد کر رہے ہیں میرے ساتھ دشیانت ناغر جی جڑے ہوئے ہیں راج نیتک مشلے شکلہ ہیں دشیانت ناغر جی میرے ساتھ پروفیسر بھون بھاسکر جوشی جڑے ہوئے ہیں پروفیسر بھون بھاسکر جوشی سماجوائدی پارٹی کے پروکتہ ہیں اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں عبدیش کمار جی جڑے ہیں ورشت پترکار ہے اس تمکار ہے آپ چاروں میمانوں کا بہت بہت شکریہ سواغہ تو آپ سب کو دیپوٹسو کی بہت بہت شکر کامنا ہے پریم شکلہ جی ایک لقش پریم جی رکھئے پریم جی کے پیچھے کیا ہے وہ تو آپ نے بتا دیا بھون جی کے پیچھے کیا ہے یہ جی آپ کو بتانا چاہیے ٹھیک ہے ان کی وچار دھارہ ہے اگر ان کے لیے جو ہیں سب کچھ جو ہیں اکھلیش جی ہیں لیمپل جی ہیں تو ٹھیک ہے ان کو اس بات قادی کہا رہا ہے لیکن آپ نے کہا میں نے کہا آج آیودیا آج دیپاولی دیپوٹسو ہے تو پریم جی کے پیچھے مجھے پرہوش شریرام نظر آئے تو میں نے کہا ان کو بھی پرنام کرلوں پر پریم شکلہ جی تو اس بار دیوالی کچھ خاص پانچ سو سال کا انتظار ختم لیکن کیا لگتا ہے کہ کیسے سیلیبریٹ کر رہے گا یا کرنا چاہیے جو ہندو سماج ہے جو سناتنی ہیں ان کو یہ پانچ سو سال کا انتظار کیسے دیکھنا چاہیے تب سے پہلے آپ کو دیپاولی کے دھیر ساری منگل کامنا ہے ہمارے کو پیلسٹوں کو بھی اور دھیر سارے درشنوں کو بھی لیکن اس دیپاولی کے پرو کو آیودیا میں منانے کا اعتحاسک بیدک اور پورانک کارنے آتھر اعوید میں آیودیا کا ورنن جو ہے وہ ہے دیوہ سر سنگرام کے سمائے آیودیا دیووں کی رازدانی ہوا ہے اور دیوہ سر سنگرام کے پہلے جو سمدر منتر تھا وہ سمدر منتر میں اماؤسیہ کی رات لکو ہی ماتر مہا لکشوی پرکٹ ہوتی ہے جو وشتو پتنی ہے وشتو کے لیے آتار پرغرام چندر جی ہے اور اکشواک ورنس کی اکسٹھوے ورنشت جو ہے وہ پرغرام چندر جی ہے یہ مانا جاتا ہے کہ منوشیوں میں منو کی رازدانی جو ہے آیودیا دی بعد میں اکشواک ورنس کے جو ہے راجہ ساگر نے جو ہے آساگر نے اپنی رازدانی بنائی اور اکشواک ورنس کے اکسٹھوے جو ورنشت ہیں وہ پرغرام چندر جی ہے تو آیودیا جو ہے وہ دیووں کی رازدانی رہی آیودیا منو کی دوارہ بسائی گئی ایوڈیاں ان کے ورش کی اکشوار کو ورشیوں کی رازدانی رہی اور ایوڈیاں جو ہے یہاں یدھ سمبھو نہیں تھا اس لیے شانتی اور اسی پرابرام چندر جی کے ایک پل میں جو ہے سدو دن کا جنم ہوتا ہے اور سدو دن کے پتلے میں پہتما بودھ ہے جو کلیوک کے اوتار مانے گئے تو اس کا بہت ہی پورانک ماتو ہے ایسے میں ایوڈیاں میں دیپ اوتسو منا جا اور پانچ سو ورشوں کے بعد جب پرابرام چندر جی پھر سے اپنے مندر میں پرابتشت ہوئے اور یہ سمد رہے کہ ایوڈیاں کو ایک بار جو ہے یونوں نے ایسا پور ڈیڑھ ہزار ورش پہلے بھی اس کا دھنس کیا تھا پھر وکرما دیت نے جو ہے ایوڈیاں کا پنر نرمان کروایا تھا کالانتر میں جو ہے بابر نے ایوڈیاں کا دھنس کیا اور اس کا پنر نرمان آدرنی نریندر مودی جی کے کارکال میں آدرنی یوگی جی کے کارکال میں ہو رہا ہے پرابرام چندر جی پھر سے جو ہے رام للا بابردی مندر میں وراجمان ہوئے ہیں پرابتشت ہوئے ہیں ایسے میں اس کا اتن تو مہت بڑھ جاتا ہے کہ پانچ سو ورشوں بعد جو راجہ سگر کے کال کی دیوالی تھی جو راجہ وکرما دت کے کال کی دیوالی تھی جو پرابرام چندر جی کے کال کی دیوالی تھی جو اکشوا پورس کے کارکال کی دیوالی تھی اس دیوالی کو ایک بار پھر سے پادرنی نریندر مودی جی کے کارکال میں اسی بھوگیتہ دیویتہ کے ساتھ منایا جانا بھارت کے انرودے کا ایک جو ہے پوری طرح سے ہنکار ہے یہ شنکھ دھانی ہے کہ بھارت پھر سے جو ہے اب ایک بار کھڑا ہو گیا ہے اور بھارت کی جو ایوڈیا سے جو بھویتہ دیویتہ کارم ہوئی ہے کہ دو ہزار سنتالیس تک وشو کے سب سے شکتیسالی راستر کے روپ میں بھارت کے کھڑے ہونے کے سنکلپ کا جو ہے جو سنکلپ پورتی ہونی ہے اس کا سنکلپ لینے کا کار جو ہے کہ مودی جی کے کارکال میں 22 جنوری نوہجار چوبیس کو ہوا اور اس کی پرتم دی پاولی کا یہ اتسو آج ایوڈیا کے ساتھ ساتھ سمگر بشو دیکھ رہا ہے پر پریم جی آپ نے دوہزار سنتالیس کی بات کر دی تو مجھے ابھی جو یوگی آدیتنات جی کہہ رہے تھے ان کا یاد آگیا دوہزار سنتالیس صرف بھارت کو بشو گروہ بنانے کے لئے لکشے نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ دوہزار سنتالیس تک ایوڈیا اور مطورہ کا ابھی لکشے انہوں نے دے دیا نشچت طور پر دیکھیں جب تک جو ہے پران کا جو ہے پکاس نہیں ہوگا تب تک دے کا پکاس ہونے ہیں سب سے دیکھ پران کی آتما انتی ہونے کے بعد جو ہے دائک انتی کا بدان ہے تو مطورہ کاشی اور ایوڈیا اس سناتن بھارت کی پران بھائیو کے تیر بندو ہے اور ان تیر بندووں کے وکاس انتے ہی بھارت کے وکاس کی گاتا کی رچنا سمبھو ہے ٹھیک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے وکاس کی گاتا کے لئے ضروری ہے جو ایوڈیا میں ہوا وہ مطورہ اور کاشی میں بھی ہونا چاہیے اور آج جو ہے یوگی آدھے تیناتنی جبی اس کی آدھے لائی لیکن دشن ناغر جی نو مہینے ہو گئے بائیس اکٹوبر کو جو ہے رام للا کی پران پرتشتہ ہوئی تھی نو مہینے ہو گئے نو مہینے سے ایوڈیا جو ہے بہت لوگوں کا پرتشتہ کر رہی ہے مجھے لگ رہا ایوڈیا کیا پرتشتہ کر رہی ہے لیکن دیش پرتشتہ کر رہا ہے دیش کے بڑے بڑے جو وپکشی نیتہ ہیں دھرندر نیتہ ہیں وہ کب پہنچیں گے ایک بار جا کر پربوشری رام کے آشروات لے آتے پانچ سو سال کا سنگھرش جو ہے ختم ہو چکا ہے پانچ سو سال کا جو پرتشتہ ہے ختم ہو گئی ہے لیکن نہ راحل جی گئے نہ پریانکا جی گئی نہ ملک آرجن کھڑگے جی گئے نہ وہاں پر جو آیا آج تک اکھیلیج جی گئے تو یہ پربوشری رام رادی پاولی سب مناتے ہیں تو بھگوان رام کے چرنوں میں نمن کا راتے تو مجھے رکھتا ہے دیش کو ایک اچھا سندیج جاتا نشت روپ سے آپ کا سجھاؤ بہت اچھا ہے بلکل جانا چاہیے پرتیک ویکتی کو جانا چاہیے جس کی بھگوان رام بیاستہ ہے ان کے چرنکر میں ان کے پرشوتم جو ان کا ایک ایسا ویکتی تو ہے جسے پوری دنیا مانتی ہے آنے دھرم کے پالنا کرنے والے لوگ بھی پرشوتم بھگوان شیر رام کا آدھر کرتے ہیں رہی بات جیسا کی بھارتی جنتہ پارٹی کے پرباکتہ نے بتایا کی کس طریقے سے اچھو آکو ونس کے مہاراہ سگر کے وشے میں انہوں نے کہا بترمہ دیت جی کے وشے میں کہا اور اب انہوں نے پردان منتری جو ہمارے باتمان میں ہوتی جی تک کی ایک پوری لائنڈ انہوں نے کھینچی 22 اور 23 دسمبر 1949 کی راتری کو جب بھگوان وہاں پرکٹ ہوئے تو ایک مہنت تھے بابا رگوار داس ان کا بھی جکر کر دے تھے تو سوڑا اچھا رہے تھے آدرنیے لالکسن آڈوانی جی کا بھی جکر ہونا چاہیے تھا جنہوں نے رتھی آترہ نکالی اور رام مندر آندولن کو سنگٹھت کیا ایک نئی دسا دی اور اگر آج وہ وہاں اپستیت ہوتے تو میں سمجھتا ہوں جیادہ اچھا ہوتا دیکھئے بھگوان رام پرانی ماتر کے ہیں بھگوان رام صرف ایک راجہ کے روپ میں ہی نہیں مانے جاتے ہیں ان کو پرماتما کے روپ میں مانا جاتا ہے گاؤں میں جب بھی لوگ آپس میں ملتے ایک دوسرے کا بھی وادن کرتے ہیں تو رام رام بھگوان رام کے اوپر سب کو گروھ ہے پرتیک بھارتواسی کو گروھ ہے اور بھگوان رام سب کے ہیں اور ہم سب ان کے نگری میں ایوڈیا پوری جو بھگوان شریرام کی نگری ہے اس میں جو ٹیوی اور بھو بھی پوتسو منایا گیا ہے اس کی سب کو منگل کامنائے اور سب کامنائے پریشت کر نہیں لیکن دشن جی آپ نے کہا میرا سجاؤ اچھا ہے کہ ان کو جانا چاہیے جو جو نام لیے میں نے لیکن یہ سجاؤ تو میں 22 جنوری سے ایک مہینہ پہلے سے دے رہا ہوں جب کیونکہ 22 جنوری کی جب بیاد آتی ہے تو میں بار بار بھولتا نہیں ہوں کہ جب پہلے دو ٹوک میں میں نے ڈیبیٹ کی تھی تو ملکارجن کھڑگے جی کو لے کر ڈیبیٹ کی تھی ایک مہینے پہلے ملکارجن کھڑگے جی نے اس بات کی شکایت کی تھی بھئی پردان منطری نریندر موڈی جی کو جو ہے کیوں دے دیا گیا رام مندر کا نہیں ہوتا ہم جانا چاہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں ملا ہم بھی جائیں گے اور اس کے بعد ملکارجن کھڑگے جی کو نہیں ہوتا ملا باقی لوگوں کو نہیں ہوتا ملا تو یہ تو سجاؤ میرا دس مہینے پرانا ہے کہ ان کو جانا چاہیے لیکن وہ گئے نہیں میں تو یہ پوچھا سجاؤ پسند نہیں یا رام مندر پسند نہیں یا آئی اوڈیا کیوں ہے وہاں پر پسند نہیں ہے یا ایک ووڈ بینک کی چندہ ہے کہ آئی اوڈیا جائیں گے تو ووڈ بینک کی جو ناراض ہو جائے گا اس کا وشلیشن کرنے کے لیے آپ کون روپ سے سوتنت رہے آستہ ایک نیجی وشے ہے میں سمجھتا ہوں مجھے کسی کی آستہ کے اوپر ٹپڑی کرنے کا عدی کار ٹھیک ہے آپ کو عدی کار نہیں ہے آپ نے کہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیش کو لگتا ہے کہ بھئی کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا لیکن ٹھیک ہے میں پروفیسر بھون بھاسکر جوشی جی سے پوچھ لیتا ہوں پروفیسر بھون بھاسکر جوشی جی پرتیکشاہ تو وہاں پہ جو ہے اکھیلیش جی کی بھی ہو رہی ہے کہ اکھیلیش جی جائے مجھے لگتا ہے کم سے کم آج جاتے اکھیلیش جی آج اگر جاتے کتنا اچھا لگتا کہ ایوڈیا میں دیپوتسہ ہوتا ایک اچھا میسیج جاتا دیکھیں جیسا بھی ہمارے ایک ساتھی دشن ناغر جی نے بھولا کہ آپ کو بیویچنا کرنے کا عدکار ہے کہ آپ اس دیش کے ایک بہترین پر سکتا اور ہر بیٹی کو عدکار چھیت رہے کہ وہ کب آج ایوڈیا جائے گا یہ اس کا نیجھ بھی چاہ تو دونوں کا سممان ہونا چاہیے میں سممان اگر اپنے بڑے بھائی سے وستو جی کا بھی کرتا ہوں اور اپنے نیجھ کا بھی کرتا ہوں اور آج انتجار دیش کے ناغریک ہونے کے کار ماننے پردان منتری جی سے بھی ہم لوگ آسا کر رہے تھے کہ ماننے پردان منتری جی وہاں جائے نیجھی کاران سے وہ بھی نہیں گئے وہ بھی ان کی نیجھتا کا بھی ہمیں سممان کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں گئے تو ان کا بھی نیجھی کاران رہا ہو گئی اور ہم سماج باڈی کو لگاتار جو بھگوان سری رام کا سماجیک نیائی کی جو بیوستہ تھی کس پرکار انہوں نے ید جیتنے کے لیے مانن نیل بندر کیوٹ سبھی جاتی سبھی لوگوں کو ساتھ لے کر چلا اور سماجیک نیائی کو جیا اسی کو لڑنے کا کام ہم سماج باڈی کرتے ہیں اور بھگوان سری رام کا تو بھرپور آشیر باڈ آئیوڈیا میں رام جنہیں شاکشات آ کر سماج باڈیوں کو دیا دوہزار چوبیس ابھی بہت لمبے سمجھ سے ابھی دور نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ وہاں بھر بھر کے آشیر باڈ بھگوان رام نے سماج باڈیے تھی اور بھگوان رام کی جو ایڈیلوجی ہے میرے کو لگتا ہے اسی پر چل کر جو سماجیک نیائی انہوں نے کہا ہے کہ سبھی دھرم سمی جاتی سبھی ورک کے لوگوں ساتھ لینا اس پر چلنا ایک بڑا وشہ ہے اس پر سماج باڈیے لوگ چلتے ہیں سنگرز کر رہے ہیں آج آپ کا وشہ بھی تھا اس میں سنگرز کرنا چاہیے سنگرز کرنا چاہیے اور ہم لوگ ان لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس مندر میں یوگدان کیا ہیں حالانکہ پولٹیکل ریجن سے ان لوگوں کے ناموں کو ولپتا کر کے کچھ نئے ناموں کو ایڈیٹ کر دیا گیا ہے لیکن ہم ان ناموں کو بھی آج یاد کرنا چاہیے کہ جو رانیت کا شکار ہو کر جن کا نام آج نہیں لیا جاتا مکہ فرنٹ کے لوگوں کو پیچھے کر دیا جاتا جیسے آپ کو کیا لگتا ہے کن لوگوں کا نام لیا جانا چاہیے تھا ابھی ناغر صاحب بول چکے اس کا بار بار مشہلی سبھی لوگ ایک بدیمان پترکار آپ ہے تو تھوڑا بہت سبھی ہم لوگ پہلے سبھی تھوڑا بہت سماجیک اور رانیتک سمجھ رکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اپنا جیمن لگایا جنہوں نے رت یاترہ کری ان لوگوں کو بھی نام کو اگر ہمارے ساتھ لیتے ہیں کوٹھاری بندوں کو بھی اس مکہ منتری جنہوں نے تو یاد کیا کوٹھاری بندوں سائی ان ساڑھے تین لاکھ لوگوں کو جنہوں نے اس مندر کے نرمان کے لیے وہاں پر مندر بنے اس کے لئے سنگھرچ کیا اشوک جی میں نے وشے اس سے بھی بھنا دیا اگر آپ آپ کے درشک بھی سمجھ گئے ہوں گے اور آپ بھی سمجھ لکھا جن لوگوں نے بھی اس کے لئے سنگھرچ کرا ان لوگوں کو بھی بیاتک روپ سے ہم لوگ یاد کریں تو ان میں کوٹھاری بندوں بھی ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے عربانی جی کیوں نہیں ہو سکتے ملی منارجو جی کیوں نہیں ہو سکتے امہ بھارتی کیوں نہیں ہو سکتے اس سمجھ کی جو رام آنڈالنمہ کہیں نہیں کھڑے تھے ان لوگوں کو وہ لوگ کیسے ہو سکتے یہ بھی شہرہ چرچہ کا ہو جاگا میں چرچہ کو الگ سے نہیں لے جانا چاہتا آج دپاؤلی کا دن ہے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں بھگوان رام کی سماجک لڑائی کو آج بھی ہم لوگ آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں اور نشط طور پر آشرباد بھر بھر کے ایوڈیا کی دھرتی سے بھگوان سری رام نے سماج بھا جی کو دیا ہے ہم بھگوان رام کا بہت بہت دن نواد کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ سجگودی دے گا کہ ہم ان مارک پر ہمیسہ چلیں سماجک لائے کی لڑائی کو لڑتے رہیں یہ آشرباد میں بھگوان رام سے اردیش جی بھگوان رام مندر بننے کے بعد کیا آپ یہ ایک پریورتن حالکہ یہ ابھی ڈیبیٹ میں کہا ہے انہوں نے لیکن اس کے علاوہ میں نے کبھی سنا نہیں پروفیسر بوہن باسکر جوشی جی نے کہا لیکن میں نے نہیں سنا کہ کبھی اکیلیش جی نے کہا کہ سماجوادی پارٹی جو ہے بھگوان شری رام کی سماجک نیائے کی آستہ کو سماجک نیائے کی بات وہ ضرور کرتے ہیں لیکن میں نے نہیں سنا کبھی بھگوان شری رام کی سماجک نیائے کی تو کیا یہ پریورتن ہے یا پھر یہ جس دیوالی ہے تو جوشی جی نے بھی سوچا چلو دیوالی ہے پرمو شری رام کو یاد کر لیا جائے درجو دن درست کی سوا میں جب سکریس محوان گئے تھے کہا درجو دن نے کہا اس کو گرفتار کرو اس کے بعد جو انہوں نے اپنا بیرات روپ دکھایا اس کا درسن کس کو ہوا وہاں سب چوندھی آگئے تو جو بھاگشالی تھے ان کو اس کا درشن ہوا تو ہمارے سمائے بھی ایسے ہی لوگ ہیں اب بہر لیجے کسی کی یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ پانچ سالوں کے سنگھارس کے بعد کتنے لوگوں نے اپنی جندگی دی ہے گاؤں گاؤں میں میں تو وہ دیکھا ہوں ہمارے ماما جی خود ویشنوں تھے اور ہمارے ایڈیا میں گاؤں گاؤں میں یہ ہوتا تھا کہ بھو جن کے ساتھ پانچ پیسہ اس میں دو پیسے پانچ پیسے کا بڑا مہتو تھا وہ نکالو اور جو ہم لوگ بات کرتے تھے کئی بار ان کی آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے کیونکہ آپ کو ساتھ پتا ہوگا کی جو بیشنوں سمپردائے رامان اجم کا جو ابھیان تھا وہ بیہار میں بھی کافی چلا اور لوگ وہاں رامارچہ پوجہ پہلے سے لوگ پریئے تھا ایک بڑے چھتر میں اور رامارچہ پوجہ میں سنکلپ ہی ہوتا تھا اس مندر کے پورنودھار کی اور لوگ وہاں چوبیس گھنٹے جو رام پاٹ ہوتا تھا اس کے لیے گاؤں سے اتنا کھانے میں اتنا چاول نکال دو اتنا گہوں نکال دو اور لوگ لے لے کے آتے تھے کیول اس کا سنگھرس نہیں جن لوگوں نے جان دیا ہے یہ پوری تپسیا اور سادھنا بھی کروڑوں لوگوں نے برسو تک کیا ہے ماتائیں آ کر کے ایک ایک مہینے اجدھیاں میں رہ کے پربو سیتا رام کا بھجن گاتی تھی وہیں چاول دال اپنا بنایا کھایا اور سرجوگ میں اسنان کیا اور ان کی پرارتھنا میں یہ سامل ہوتا تھا تو کروڑوں لوگوں کی تپسیاں سے وہیں مر گئی بہت سارے ان کی مرتب ہو گئی بہت ساری ماتاؤں بہنوں کی حجاروں کی سنگھیاں میں پانسو سالوں میں اور تلسی داس جن تو سویم لکھا کہ مانگ کے کھائی وہ مسید میں سوئی وہ مانگ کے کھاتے ہیں لیکن مسید میں جا کے اسی مسجد میں جا کے سوتے ہیں تاکہ وہاں کی پریرنا ملی اور لوگ اس کو جانے تو اب ایسے لوگ ہیں اس کے بارے میں کیا کہا سکتے ہیں جن کی سمجھ ہے جنہوں نے اجدھیا کا راجہ ایک ایسے ویکتی کو بنا دیا ہے اب یہ بھوان بھاسکر جوسی جی کہہ رہتے ہیں اور ہمارے اتیانت ہی پریے مطر دوشیانت ناغر جی بول لہتے کی آستھا کا ویشہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اسی فیضہ باد میں وہاں کے سانساد ادھر ایک مہینے کے اندر درگاہوں پر گئے ہیں جس کی تصویریں آئی ہیں مسجدوں میں گئے ہیں لیکن انہوں نے پربرام کے درسن کرنے کی ان کی آستھا نہیں جگی ہے اور رام تو چھوڑ دیجئے اس چھیتر میں ہی وہ نہیں جا رہے ہیں کہ ہنمان جی کبھی کم درسن کر کے آ جائیں اور اگر اتنے ہی اس اسمیرتی آڈوانی جی کی ہے تو میں تو کہتا ہوں ان کے لئے بہت اچھا اوصر تھا ایک پہلل دیوالی مناتے ہیں وہاں آڈوانی جی کی مولی منوار جوسی جی کی سب کی تصویر لگاتے کہ ہم تو ان کی یاد میں کر رہے ہیں تو یہ پیچھے سے ہٹ کے جب آپ مطلب اتنے بڑے آج کے منہ وہ شب درہ کٹھور ہو جائے گا لیکن ایسے پاپ کرتے ہیں آپ آپ بھابناوں کے برود جاتے ہیں کہ وہ مسلم بوٹ کے لئے اکھلیس جی کو مالے گاؤں اور بھیونڈی جانے کی تو آستہ جگتی ہے مہاراست میں لیکن رام جن بھومی میں جانے کی آستہ نہیں جگتی ہے وہ بھی جائیں گے کیسے جب راحل گاندھی جی کہتے ہیں کہ ہم نے اجدیہ کے ویچار کو ہرا دیا اجدیہ کا ویچار کیا تھا کہ مندر وہاں بننا چاہیے جس کو پولیٹکس کتے ہیں مندر بننا چاہیے مندر کا اندولن چاہیے مندر کا نرمان چاہیے تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اجدیہ کے اندولن کو اس چناؤں میں ہرا دیا ہے تو اس کا مطلب وہ مندر نرمان کو ہی غلط مانتے ہیں وہ اندولن ایسے لئے تھا وہ بیچار ہی یہی تھا تو جب وہ آپ بھاسا یہ بولتے ہیں تو آپ وہاں کہاں جائیں گے اور جہاں تک دیپا والی کا پرسن ہے تو کئی بار آپ جانتے ہیں کہ تلسی داس جی نے ہی لکھا ہے کہ اونچ نیواس نیچ کرتو تھی دیکھ ہی نہ سکئی پرائی بھی بھوتی یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آدمی تو اونچ دیکھتے ہیں لیکن جب کسی کو بہبہ ہوتا ہے اچھے آدمی کا اس کو سپلتا ملتی ہے تو اس کے اندر وہ برداس نہیں کر پاتے ہیں سہن نہیں کر پاتے ہیں ان کے اندر ارسیا اور جلن پیدا ہوتی ہے تو اس سمائے بھارت کی رازنیتی میں آپ دیکھیں گے میرا بھیکتگت سب کے پرتی سممان ہے لیکن ایسے ہی لوگوں کو اس سمائے کے دیباولی دیکھ کر کے جلن اور ڈا ہو رہی ہے چھٹ پٹا ہٹ ہو رہی ہے کئی کو رات میں نیند نہیں آئے گی کہ ہم نے تو اجدیہ کے بیچار کو ہرا دیا یہ کہاں سے سب کھرے ہو گئے اور اجدیہ میں اتنی ہی آستہ تھی اکلیس جی تو یہ دیپاولی 2017 کے پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا آج تو کیوں چلو بی جے پی آپ سارا کچھ آپ بی جے پی پر دوست ڈال دیجئے بی جے پی کے بہانے اس دیش کے یہ سیکولر فنڈامنٹلیسٹ ایک فنڈامنٹلیسٹ ہم لوگ اس سمیں اسلام میں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ایک ہمارے دیش میں سیکولر کے نام پر فنڈامنٹلیزم چلا جس نے اجدیہ کے آندولن کو فاسسٹ ثابت کرنے کے لیے ہٹلر ثابت کرنے کے لیے اور اجدیہ وہاں ہے ہی نہیں رام جی تھے ہی نہیں کروڑوں روپیہ ہنڈیوں کو فنڈ کرا کرا کے وہاں کارکرم کرایا جاتا تھا کہ رام تو سیتا کی بہن تھی یہاں تو اجدیہ ہائی ہی نہیں یہ سارے لوگ جو آج ہے ان کو وہ دیپا بلی 28 لاکھ کی لیکن لیکن یہ بھارت کے جیون میں یہ افسر پہلے کبھی آیا ہی نہیں ہے یہ بھارت کے جیون میں جب سے ہجار برس کی گولامی آئی ہے تب سے یہ پورے سمپورن وشو کے ہندو سبھتا کو اور ہندو سنسکرتی کے اور سناتنی کے لیے یہ ایسا افسر ہے جو سب کو پوننے کا بھاگی بنا رہا ہے سمپورن وشو کے ہندووں کا یہ دائیتو ہے کہ یہ ایک ایک دیپ اسوار اجدیہ کے نام پر جلائیں کتنی ماتاؤں بہنوں نے یوگیوں نے سادھوں نے نیہنگوں نے اپنی جندگی لگا دی لڑتے لڑتے کتنے لوگوں نے تپسیہ افواس کر کے کہ ہم افواس کر رہے ہیں رام جی کے نام پر یہ مندر بنے گا وہیں اپنا سریر تیاک دیا سمادھی لے لی ہے کتنے لوگوں نے تلسیداز جنہیں کہا کہ رام نہیں ہوتے میں تو بالکل گریب نیچے کا آدمی تھا اس رام نے ہی مجھے یہاں تک پہنچایا ہے آپ نے یہ بھاؤ جو ہے پیدا کیسے ہو سکتا ہے آپ نے جو سوال اٹھایا بڑا ویلیڈ ہے دوزار سترہ سے پہلے آخر کیوں نہیں ہوتی تھی آئیودیا تو وہ ہی تھی بھاغوان شریر رام ٹھیک ہے مندر نہیں نرمان ہوا تھا اس کے لئے کانونی شوئی چل رہی چل رہا تھا لیکن دوزار سترہ سے پہلے ایک میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ہوں کیے دوزار سترہ سے پہلے اسی آئیودیا میں بلکل ٹھیک کا سہمت جیسی سنستاؤں کو فنڈ کیا جاتا تھا کہ آئیودیا میں جا کر اور دیش بھر میں جا کر اس طرح کے ڈرامے کیے جاتے تھے ناٹک نکر ناٹک کیے جاتے تھے کہ بھاغوان شریر رام جو ہیں اور سیتا وہ بھائی بہن تھے اس طرح سے فنڈ کیا جاتا تھا ایسی سنستاؤں کو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے دوزار جی ریسپونڈ کیجئے پھر میں پریم جی آپ کے پاس آؤں گا ایک سوال جو دونوں طرف سے اٹھائے جا رہا ہے جن لوگوں کو یاد کرے وہ بھی پوچھو گا ایک یہ آفدیش جی نے نیتا پرتیپکش کے بشے میں بڑی انوچے ٹپنی کی ہے ایسا شریرہل گاندی جی نے کبھی نہیں کہا اور ایک میں بات ایک کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں جو ایک بات میں کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ 1949 میں 22 اور 23 دسمبر کی راتری کو جب وہاں پر بھاگوان رام للا کا پرادر بھاہ ہوا اس وقت وہ بابا رگورداز کانگریس کے ایم ایل اے تھے تو آپ ایسا مت کریے اور تب تو بھارتی جنتہ پارٹی نام کا راجنیتک ڈل بھی نہیں تھا جن سنگ بھی نہیں تھی تو ایسا مت کریے آپ اپ دہنے شنجی آپ ایک راجنیتک ڈل کے سمرتھ کر دیئے ہیں اب سنیے کسی اگر دین آئیں گے تو ڈیڈی نیو جو بھی آپ کو سنوا دے گا راحل گاندی جی نے میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا سر سر ایک لائن سن لیے پھر پولیے گا سنیے نا ایک منٹ سنیے نا شری راحل گاندی جی نے کبھی نہیں کہا راحل گاندی جی کہا تو یہ بھاسن ہے راحل گاندی جی نے کہا سنیے نا عجدیہ کے بیچار کو ہم نے ہرا دیا اور ہریانہ میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پران پرتیشتہ کو اسواریاں رہا ہے ہمیں تھا بچن کو بلا کر کے ناچنے گانے والوں کا پناہ دیا سنیے 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 میں ایک منٹ دوشن جی سنیے نا آپ کو فیکس بتا دوں سنیے نا دوشن جی ایک منٹ سنیے یہ دوشن جی سنیے دوشن جی سنیے یہ راحل گاندی کا بیان یہ انہوں نے گجرات میں جا کے دیا تھا کہ ہم نے بی جے پی کو یہ راحل گاندی کا بیان ہے اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پریانکا جی سنیے میری بات میں تو کہہ رہا ہوں آستہ سب کی اپنی اپنی ہیں لیکن کتنا اچھا ہوتا پریانکا گاندی اگر آج پہلی بار وہ چناو لڑنے جا رہی ہیں پہلی بار ان کی راجنیتی کی شروعات ہو رہی ہے کتنا اچھا ہوتا کہ وہ آیودیا جاتی آیودیا میں بھاگوان شری رام کا درشن کرتی اور اس کے بعد وجہ کے وائنان میں پرچہ داخل کرتی کیونکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے یہ پریانکا گاندی جب آیودیا گئی تھی مندر نرمان سے پہلے انہوں نے ہر بار یہی بولا کہ کوٹ میں کیوں کی معاملہ چل رہا ہے عدالتی لڑائی چل رہی ہے اس لئے بھاگوان شری رام کا درشن کرنے وہ نہیں جائیں گی لیکن اب تو عدالتی لڑائی ختم ہو چکی ہے کتنا اچھا ہوتا کہ وائنان کا پرچہ داخل کرنے سے پہلے پریانکا جی جاتی اور بھاگوان شری رام کا درشن کرتی لیکن شاید اگر ایسا کریں گی تو مسلم لیگ جس کا سمرتن لے کر وہاں وہ چناو لڑ رہی ہیں شاید مسلم لیگ ناراض ہو جائے گی لیکن پریم شکلہ جی میں اس پر بھی آوں گا یہ میٹ پون بھی اس پر آوں گا لیکن پریم شکلہ جی آج اڈوانی جی کو امہ بھرتی جی کو یہ سب لوگ یاد کر رہے ہیں دشنت ناغر جی اور اس کے بعد بھوان بازکر جوشی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو وہ بس کر رہے ہیں وہ لوگ کیوں نہیں تھے اس کارکرم میں لیکن انہوں نے اچھا کیا کہ آدھرنی آڈوانی جی کو یاد کیا ساندھیوہ بھرتی جی کو یاد کیا کاش ماشروب سنگل کو بھی یاد کرنے سے سیزاب نے کوٹھاری کو یاد کرنے سے آدھرنی بوروپن پنگلے جی کو یاد کر لیتے مجھلی بھارت ہم دیوروس کو یاد کر لیتے مجھلی بھئیہ کو یاد کر لیتے بھڑی سوچی پرمس رام چند رداس کو یاد کرتے میں نے تو جو ہے صرف کچھ پرثم جو مہتپل چرن تھے اکشواک ونس کے چرن اکشواک جی کا نام بتایا منو کا نام میں نے بھائی وصفت منو کا نام اٹھایا میں نے جو ورنن کیا اس میں جو ہے راجہ ساگر کا ورنن کیا اور رام چندر جی کا ورنن کیا اور میں نے نکرم جتے کا ورنن اور موڈی جی کا کیا اس کے بیچوں ہی بہت کچھ ہوا ہے سب کا نہیں ورنن کیا میں نے بابر کا ورنن نہیں کیا میں نے میروا باکھی کا ورنن نہیں کیا میں نے ملایم شنگادا کا ورنن نہیں کیا میں نے نیروں کے نکم مے پن کا ورنن نہیں کیا میں نے ادھرا گاندی کا ورنن نہیں کیا میں نے راجیو گاندی کا ورنن نہیں کیا میں نے دعوال گاندی کا ورنن نہیں کیا وہی جب آپ کسی راہم چریس معال Gener سب پڑتے ہیں اور راہم کے ساتھ ساتھ راہم سلام خاندعیشن کو بھی پڑتے ہیں ماریج کو بھی پڑتے ہیں اور آپ شرپ طبی رکھا کو بھی پڑتے ہیں جی کوئی آواز آ رہی بھی جی جی نہیں 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 آپ ہی کیا آواز تھی ابھی کوئی بولنے جا تھا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم شرپ لکھا کو بھی پڑتے ہیں میرے بات پوری ہو جانا Trade ڈرمی میں آرہا لیکن جو ہے تو اس کا کیا آپ جو ہے سندیس رہتے ہیں یہ بات فیکچولی صحیح ہے کہ گاندھی پریوار کا ایک بھی صدت سے نہرو جی سے لے کر پریانکہ گاندھی وادرا تک گاندھی پریوار کا ایک بھی صدت سے آیودیا میں رام للا کے درشن کرنے نہیں گیا یہ فیکچولی یہ فیکٹ ہے اور دوسری طرح بابر کی مزار پہ جو ہے اندرہ جی کا ذکر کیا بابر کی مزار پہ میں نے راہل جی کی بھی تصویر دیکھی تھی راہل گاندھی بھی وہاں گئے تھے تو جو لوگ بابر کی مزار پہ جاتے ہیں وہ لوگ اگر بھگوان شری رام کے درشن کرنے ایک بار نہیں جاتے ان کے مندر پر تو بہت سارے سوال اٹھتے ہیں لیکن بولیے پروفیسر ابوہن بازکر جوشی آپ کے سانسد بھی نہیں گئے عبدیش جی نے یاد دلا اور یہ بڑی درست بات ہے کہ وہاں کے سانسد ہیں وہ مجاروں پر جا سکتے ہیں لیکن مندر نہیں جا سکتے تو اگر آپ بھگوان شری رام کی جو ہے ساماجک نیائے کی بات کرتے ہیں تو ایک بار پردیک روپ میں ہی کم سے کم جا کر وہاں نعرہ لگا دیتے ہیں ساماجک نیائے کا ہی نعرہ لگا دیتے ہیں آئے عدیہ میں جا کر بھگوان شری رام کے چڑھنوں میں پہلے تو میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروسکر ساتھی کا جواب دے گا چاہتا ہوں یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کا سنوٹھن کا عوشہ ہے وہ کن کا نام لے کن کا نام لے کس کو فرنٹر بے رکھنا ہے کس کو بیک کرنا یہ ان کی رنجیت ہی ہے یہ ان کی پارٹیکلت ہے اس میں مجھے جہادہ نہیں بولنا ہمیں تو ان کے بارے میں بولنا ہے جنہوں نے وہاں پر جمین کا گھتالہ کرا اور بھگوان رام کی اور سے ان کو سجانے وہ کس نے جمین کا گھتالہ کرا آدھی پاولی کا موقع ہے مہلی جانتا پردیش اور دیش جانتا اور ان کو سجابی میں چکچی ہے جنتہ کی عدالت میں وہ لوگ آر گئے وہ لوگوں کو بارے میں کرنا ہے جنہوں نے کہ بھگوان رام کے مندر کو بھی چھوڑا ہے لیپ ہونے سے اپنا بھرشتہ اچار کر دیا کہ بھگوان رام کے مندر میں آپ بھرشتہ اچار کر رہے ہیں لیپ کروا دیا ان کو بھی سجابیل چکی ہے جنتہ کی عدالت میں چوبیس کے چنانوں ان کو بھی سجابیل چکی ہے آج کا جو افسر ہے جس پاس کو آپ نے کہا ہے آپ تو بہت جانتر پتکار ہے آج آپ نے سانسر جی کا پڑھا نہیں پڑھا میں بھی آپ کی ڈیویٹمنٹ کرنے سے پہلے ان کا پڑھ کے آیا تھا انہوں نے کہنے کا کام کرام آشا کرتے مالی پرزان منطری جی آتے ہمارا اہودیا میں ان کا سواگت کرتے تو نشط طور پر ہمارے نیتا کہنے کا کام کر رہے ہیں کہ مالی مودی جی کو آ جانا چاہیے تھا مودی جی تو پہلے گئے ہیں نا مودی جی تو آٹھ سنیے نا مودی جی تو پہلے بھی گئے ہیں اہودیا کئی بار گئے ہیں پتھر ان کے ہاتھ سے رکھا ادھ گھاٹن ان کے ہاتھ سے ہوا لیکن میں تو اکھیلیج جی کو پوچھ رہا ہوں آپ کے سانسد بودی جی کو یاد کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اکھیلیج جی کو کیوں یاد نہیں کیا کہ اکھیلیج جی اگر آ جاتے تو میں بھی جاتا ہوں ان کے ساتھ کیونکہ آپ کے سانسد ابھی تک تو گئے نہیں ہے درشن کرنے لیکن ہمارے جو سانسد ہیں ان کا گرہ چھت ہے وہ لگاتا وہاں پر درشن بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو درشن کرواتے بھی کر ان کا ہمارا بھگوان رام کی تو کرپا درشتی ہم پہ ہے بھگوان رام کا تو سب سے زیادہ آثیر وقت سماجوازیوں کو ملائے اور سماجی پیائے کا جو مشلیہ اس کو ہم ہی لوگ آگے مڑا رہے ہیں تو ہم تو بھگوان رام کے انویائی ہیں نہیں نہیں عبدیش جی آپ کہہ رہے ہیں وہ جاتے ہیں درشن کرتے ہیں کرواتے ہیں عبدیش جی نے یہاں پر ایک بات بولی انہوں نے کہا آپ کے سانسد نہیں گئے آج تک میں جاننا چاہتا ہوں یہ عبدیش جی غلط بول رہے ہیں فیکچولی صحیح ہے غلط ہے کیونکہ مجاروں پر ان کی تصویریں ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں تو کیا عیودیہ آپ کے سانسد گئے ہیں جن کو آپ لوگوں نے عیودیہ کا راجہ ڈکلیئر کر دیا تھا کیونکہ عیودیہ واسیو کے لیے ان کا درشن ایک جیون میں پریڑا کا کام کرتا میں عیودیہ جانے کا صحبہ یہ مجھے بھی پرافت ہوا ہمارے اللے پارٹی کے جو ورشنم منتری رہے ہیں ان کے ساتھ بھی مجھے جانے کا صحبہ کی پرافت کر رہا ملنے کا صحبہ کی پرافت ہوا یہ نیجی آستہ کا پرشن ہے سماج بادی لوگ کبھی بھی دھرم کا دکھاوا نہیں کرتے ہمارے لیے یہ ہماری نیجی آستہ کا مشہ ہے ہم اس کو کوئی ایسا ایک پکچر کے ڈرامے کی طرح نہیں رچنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں سر بہت اچھی بات ہے نیجی آستہ اچھی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے لیکن میں پھر بہت اچھی بات ہے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ کہتے ہیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے تو درگاہوں کی اور تصویر لگا کر جو ہے روزہ افطار کرنے کی تصویریں بھی نہیں آتی نا تو میں آپ سے سہمت ہوتا کہ آپ لوگ دکھاوا کرنے میں اقین نہیں کرتے لیکن درگاہ پر باقاعدہ نماز پڑھ رہے ہیں راہل جی کی بھی تصویر ہے اکھیلیج جی کی تصویر ہے ٹوپی لگا کر تو اتنا ہندووں کے لئے بھی کر لیجئے ہندووں کو بھی اچھا لگے گا کہ اگر درگاہ پر جا رہے ہیں وہاں نماز عطا کر رہے ہیں تو ہندووں کو اچھا لگے گا کہ رام کے چرنوں میں جا رہے ہیں اور وہاں پر رام جی کے چرنوں میں نمسکار کر کے اتنا دکھا ہوا ہندووں کا دل رکھنے کے لئے کر لیجئے کیا تکلیف ہے اس میں اپنے سے ایک سکن میں جاندل سمجھ لیم اشوف جی میں ہر بیکٹی کوئی نہ کوئی بھگوان کا ڈیووٹی ہوتا ہے میں سب ڈیووٹی ہوں میرے فیس بوک میں میرے ایکاؤنٹ کو چاہے آپ کوئی ساری میرے سوسل ایکاؤنٹ چلیں میں اس کی پوٹو نہیں لگانا پسند کیونکہ میرا بیکٹی گزمیش ہے سر میں نے آپ پہ سوال نہیں اٹھایا میں نے آپ پہ سوال نہیں اٹھایا میں کہہ رہا ہوں جو نیتا درگاہوں پر جاکر تصویریں کھچاتے ہیں ان کو یہ دکھاوا کیوں لگتا ہے کہ رام مندر جائیں گے تصویر کھچائیں گے تو وہاں پر دکھاوا ہو جائے گا میرا سوال سمپل ہے اگر آپ درگاہ پر جاکر تصویر کھچا سکتے ہیں تو پھر آپ کو رام مندر جاکر تصویر کھچانے میں کیا دکتہ ہے اور نہیں کچھوئی تصویر لیکن رام مندر چلے تو جائیے درگاہ کی آپ کی تصویریں بڑی پڑی ہیں ہر ایک کے فیس بک پہ دیکھ جائیں گی آپ سوشل میڈیا پر اگر میں آج ابھی جا کے ٹائپ کر دوں تو مجھے اکھیلیج جی کی راہل گاندھی کی پریانکہ گاندھی وادرا کی مسجدوں کی مجاروں کی دھیڑ ساری تصویریں مل جائیں گی لیکن ایک تصویر رام مندر کی نہیں ملے گی پورے گاندھی پریوار کی نہیں ملے گی اور جانتے ہیں یہ جو آج جو ہے پانچ سو ورش تک سنگھرش کیا سوچی اپنے رام للا کو ان کے جنم ستھل پر ان کو پھر سے ستھاپت کرنے کے لیے ہندووں نے سنگھرش کیا بلیدان دیا تین سو تین لاکھ چار لاکھ لوگوں نے جو ہے بلیدان دیا پانچ سو ورش تک سنگھرش کیا اور آپ کے نیتا کتنی آسانی سے سنسد میں کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ ہندو ہنسک ہوتا ہے ہندو آسہشنو ہوتا ہے اگر ہندو ہنسک ہوتا تو وہ لڑ کر کے اپنا مندر لے لیتا لیکن اس نے عدالتی لڑائی لڑی اس نے بلیدان دیا اس نے جان دی جان نہیں نہیں اور ہندو اگر ہنسک ہوتا تو لڑ کے لے لیتا ہندو اگر اصحیشنو ہوتا تو پانچ سو ورش تک انتظار نہیں کرتا سر تو یہ جو چیزیں آپ لوگ کہتے ہو ہندووں کو یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں دشان جی دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ مہودے نے جو کہا شریمتی اندیرہ گاندی افغانیتان گئی تھی اور وہ وہاں پر ایک کسی مجار پہ گئی میں آرہو بہن بازکر جوشی میں یہ کہہ رہا جو بھارت کے سویدان میں لکھا ہے آپ کی نزدہ کا وشہ ہے آپ کس بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں کس کو دکھاتے ہیں کس کو نہیں دکھاتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سب ہی کے سویدانی چیزتر کا معاملہ ہے اس پر کوئی چیزیں کی بات نہیں ہونا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ رام جی کو نہیں مانتے شیب جی کو مانتے ہیں آپ کے نیتا کیا کسی اور کو مانتے ہیں رام جی کو نہیں مانتے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہر بیٹی کی نزدہ کا معاملہ درم وہ کس میں آستہ رکھتا ہے کس کا پھوٹو کچھواتا ہے جوشی جی مجھے سمجھائیے نا جوشی جی مجھے ایک بات سب ٹھیک ہے میں تو پھر کہہ رہا ہوں میرا پھر سوال وہ ہی ہے کہ جو درگاہ پر تصویریں دکھتی ہیں ویسی تصویریں رام مندر میں کیوں نہیں دکھتی کیا رام کو نہیں مانتے شیب یا بھگوان شریف کشن کو مانتے ہیں کیا ایسا ہے کیا ان کا نیجی وشے ہے نا نیجی وشے درگاہ میں کیوں نہیں ہوتا سر میں کہہ رہا ہوں آپ کسی کو کیسے پریشر کر سکتے کہ آپ اس بھگوان کو مانیے اس کے ساتھ فوٹو کچھوائیں یہ تو ٹھین نہیں ہے سر ترک سندت کیا دیکھئے ترک سندت میں یہ کیا کہہ رہا ہوں اگر آپ درگاہ میں جا کر مسجد میں آپ کی تصویریں ہیں تو پھر مندروں میں تصویریں کھچانے میں کون سا سیکولر واد کا جو ہے اُلنگن ہو جاتا ہے کون سی نیجی آستہ آڑے آتی ہے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اس کا سوک جی سیدھا سادھا انصر آپ کو پتا ہے کیا ہے سر مجھے نہیں پتا سر مجھے ایک ہی بات پتا ہے مجھے ایک ہی بات پتا ہے سنیے نا جوشی جی مجھے ایک ہی بات پتا ہے کہ ہندووں کے مندر میں جا کر کے آپ تصویریں کھچائیں گے تو اس سے آپ کا ووٹ بینک ناراض ہوتا ہے اور مسجدوں میں کھچانے سے روزہ افطار کرنے سے ٹوپی لگا کر کھڑے ہونے سے آپ کا ووٹ بینک پرسند ہوتا ہے مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے اگر آپ کچھ اور سمجھتے ہیں تو مجھے سمجھائیے میں سر ٹکٹ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو ٹکٹ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں ٹکٹ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں ٹکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں چناؤ کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ تو کہہ رہے ہیں بھگوان رام نے برپور آشروات دیا سماج وادی پارٹی کو اگر بھگوان رام نے برپور آشروات دیا تو ایک بار جا کر بھگوان رام کے مندر میں ماتھا ٹیک لیتے سر کہ بھگوان شریرام آپ نے ہمیں آشیروات دیا اب ہم آپ کی شرن میں آئے ہیں ایک بار تو یہ سنیے کرتگیتہ جتائی جاتی ہے بھگوان کے پرتیک بہن باز کر جوشی جی آپ کو سیتی سیٹے ملی آپ کہہ رہے ہیں بھگوان شریرام کا پرتاب تھا ان کا آشیروات تھا تو ایک بار جا کے کرتگیتہ جتا لیتے ہیں کہ بربلو آپ نے ہمیں سیتی سیٹے دی اگلی بار آپ آشیروات مانگتے ہیں اگلی بار 85 کی 85 اپ کو مل جاتی آشوک جی کیا اس کا چتر دکھاناج جروری ہے آرہ بھئیاں مت چتر دکھائیے مجھے بتا دیجئے کہ گئے ہیں سر آپде بھگوان شریرام بتا یہ اکھلے جی گئے ہیں کہاں بھگوان جی کو آپ جو ہے یں اکھلے جی کے بات کر رہا ہوں سر آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں اہو پرہ یہ لکھے جیسی بیاس βیئے ہیں کو بچارے کیا کر رہا ہوں سر میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں اخیلیج جی کی پوچھ رہا ہوں کتنا دیفینڈ کریں گے وہ سر وہ نہیں گئے ہیں سر نہیں گئے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بتائیے آپ بتائیے نہ کہ گئے ہیں نیجی مشہ ہے نیجی مشہ کی چرچہ نہیں کرتے نیجی مشہ ہے نیجی مشہ ہے بھئی وہ رام جی کے دربار جائے نہیں جائے ان کا نیجی مشہ ہے پریم شکلہ جی ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں پریم جی کا شاید فریز ہو گیا ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں بریک کے بات آتا ہوں کبھی ناج گانا اور پہترین گانا کبھی ساز بہو کی نوک جھوپ میں سواد کا مسکرانا کبھی رشتوں میں مسکرہت اور سواد بھرنا اصلی مسالوں کا اوبہار MDS بنائے خاص ہر دیوہار کیونکہ ہر رشتہ ہے سواد سے جڑا آئیے منائے خوشیوں کی دیبابلی MDS مسالوں والی ارے ہیپی دیوالی آپ کو بھی کپیلا پشو آہار کی طرف سے دیوالی کی دھیر ساری شب کام نہ آئے ہاں بھائی ان کی طرف سے بھی بات جب پیڑیوں کی لیے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے ہی زمیداری آپ ڈبل ایم ریمز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو زندگی کی ہر چھوٹی پڑی ضرورت کے لیے آپ جو سپنے سجاتے ہیں بس اسی امید کو تو ہم سہارا لگاتے ہیں SIP آپ کی سیونگز کو آپ کی خاطر کام پر لگائی گی آج ہی اپنی پہلی SIP کی شروعات کریں ادھر جانکاری کے لیے اپنے وطیع سلاحکار سے پرامرش کریں LIC میوچل فنڈ دوارا نویشک شکشا کی ایک پہل میوچل فنڈ نویش بازار کے جوخم کے ادھین ہے یو جناس سمبندھت سبھی دستاویزوں کو دھیان سے پڑھیں یہ تمہارا کھیت نہیں اکیلے کیا کر لوگے اکیلے نہیں میرے ساتھ ہو میرا یار جس کے سامنے ہوئی اڈیل منڈوسی کی بھی ہار تمہاری طرح آئی آئیل کے ٹریکٹر برینڈ کا ملین یہ ہوں کا پہرے دار اڈیل منڈوسی کی ہار جب دھرتی چیر کر نکلتا ہے لوہے کا پتھر اور ملتا ہے مونگیا کے جوش سے پھر تپتا ہے پگھلتا ہے اور بنتا ہے پولار اب ہوتا ہے سریعہ ساری خوبیوں کے ساتھ مونگیا اسٹیل مجبوط دیش کا مجبوط سریعہ گولڈی مسالے کے سو گرام کے سپیشل پیکس میں فریشنس لوک ایسے گولڈی مسالے جہاں جائیں رشتے بنائیں دوٹوک آپ دیکھ رہے ہیں ختم انتظار اس بار آہودیا میں دیوالی دمدار اسی پہ چرچہ کر رہے ہیں چار میں اوان پریم شکلہ جی بیٹ ساتھ جوڑے ہوئے ہیں دشاند ناغر جی جوڑے ہیں پروفیسر بوہن باسکر جوشی جوڑے ہیں عفدیش کمار جی وریش پتک آ رہے ہیں پریم شکلہ جی جلدی سے آپ کا کمنٹ پھر میں دشاند جی کے پاس جاؤں گا پریم شکلہ جی وہ کہہ رہے ہیں نیجی آستہ ہے بھئی کوئی جائے نہیں جائے اور جائے گے تو تصویریں کیوں دکھانی ہیں اشروک جی گھون باسکر جی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہندوؤں کے مندروں میں جانا رہا مندر جانا نیجی معاملہ ہے لیکن مجار پر جانا سارجنک معاملہ ہے روزہ افطار کرنا سارجنک معاملہ ہے تو ان کی نیجتہ کی سیما کہا ہے اور سارجنک کہاں سے ہوتے ہیں یہ بھی جانا سمجھتے پڑے اور بھرم پیدا کرنے دیکھیں بہت سپسٹا ہے کہ نہ تو ملائم سنگھ یادو کو بھی گئے رہا مندر کا درشن کرنے اور نہ ہی سریما نکھلے شہدوں کے رہا مندر کا درشن کرنے جبکہ یہ لوہی آباد کی بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر رہا منور لوہی آ رہا مچندر جی کو بھارت کے سانسکرٹک پیتا کے روح میں کیسے پرسٹ اپسٹ کرتے ہیں یا ان کے تمام وقتبیوں میں ان کی رچانوں میں سپسٹتا سے لیکن مارگ ان کا بھار 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 بھالا ہے ابھی آپ نے پتا ہے کہ راول گاندی بھار کی مجار پر جاتے ہیں شریبتی اندرہ گاندی بھار کے مجار پر گئے ہیں یہ پور نٹور سنگھ جو ویدیس منتری تھے انہوں نے لکھا کانگریس کی ویدیس منتری تھے اور اندرہ جی کے بڑے قریبی بیکتی تھے اور نہرو جی کے کارکال سے لکے اندرہ جی کے کارکال تک جو ہے وہ اس دیش کے جو ہے ملے راجنہ کی روپے جانے گے لیکن ان کو جو ہے راول گاندی جانے میں حفظ کی بھار بھار کی مجار پر جانا جو ہے یہ ان کا سارجنک مشہ ہے لیکن راول گاندی ان کے نجتہ کا مشہ ہے تو یہ نجتہ اور سارجنکتہ یہ سمجھ سے پرے ہیں دیکھیں جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پربتہ بہتے نے نیٹور سنگھ کا ریفرنس کیا دیکھیں پریم جی کہہ رہے ہیں یہ جو ہے سیدھا سیدھا دیکھیں دس سیکنڈ اور بولی جلدی سے کر لیجئے دیکھیں ویر ساورکر نے جو کہا کہ جس دن ہندو ایک مصداتہ کے روپے کام کرنا کارا نہ کرے گا ہندو کے نام ٹوٹ کر سب لوگ یہاں پر جلے ہوں پہل لیں گے اور آپ دھیان دے دیجئے کہ کوٹ پر جنم کب پہنا گیا آج کل مندر اور سری رام جی کی جو اشرباد کی باتیں ہو رہی ہیں اندر نہیں جائے گے لیکن سری رام جی کا اشرباد ہے ٹھیک ہے دیکھیں دشان جی رسپونڈ کیجئے دیکھیں نیٹور سنگھ جی کی کتاب کا ریفرنس بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ بار بار دے رہے تیل کے اناج کے بدلے میں تیل کا جب گھٹالے کا ماملہ آیا ان کے اوپر آرو بھارتی جنتہ پارٹی نے اور پریس کے لوگوں نے لگائے اس کے بعد ان کو منتری پت سے پارٹی سے نسکاسیت کیا گیا اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی پردھان منتری نریندر مودی جی بھی ویدیش میں جاتے ہیں وہ بھی مسجدوں میں جاتے ہیں مسلمانوں کے دھار مکاستہ کے کندروں پہ بھی جاتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے لیکن بابر کو میں ایک حملہور مانتا بابر ایک آتا تائی تھا اتنا ہی بڑا آتا تائی اور بھارت کو ویباجت کرنے والا جنابی تھا سنیے نا سر جس کے دوارہ ڈیویزن کے سن لیجئے سر دوشن جی آپ جو پیرلل کھڑا کر رہے ہیں ایک منہ میری بات سنیے میرا سوال لیجئے دوشن جی میرا سوال لیجئے نا میرا سوال لیجئے نا پلیز میرا سوال آپ جو پیرلل کھڑا کر رہے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر نٹور سنگھ کا کیا بیک گراؤن تھا انہوں نے کیا خندق میں جھوٹ تو نہیں لگ دیا ایک بات اس کی تصویریں ہیں تو ان کا فیکٹس غلط نہیں تھا ایک بات دوسری بات آپ کیا کہہ رہے ہیں کس کے وشے میں کر رہے ہیں آپ پردان منطری جاتے ہیں پردان منطری اگر جاتے ہیں ویدیشوں میں جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نا وہ اتراہ میں تو آپ لوگوں کی اس پر سوال اٹھا رہا ہوں نا بولیے کس نے بھارت کا بٹوارہ کرایا محمد علی جنہ نے سر چھوڑ دیجئے نا محمد علی جنہ سر چھوڑ دیجئے نا محمد علی جنہ کی مجار پہ سر آپ سب کی مجار پہ جاؤ سر آپ سر مجار پہ کون کس کی گیا میں میرے وہ میں کہہ رہا ہوں آپ پیرلل دیکھئے نا پیرلل یہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ بابر کی مجار پہ جاتے ہیں وہ لوگ ایودیا میں بھگوان شری رام کے مندر میں نہیں جاتے پیرلل یہ کھڑا کیا گیا نا اس پر کیا ترک دیا جا سکتا ہے بولیے نہیں میں نے یہ ترکی تو دیے کیا جن کو آپ نے کسی کا سندر بھی نہیں لیا کیا بھارتی جنسہ پارٹی کے تتکالین راشتیت سر مدہ وہ رہی ہے مدہ رام مندر جانے کا ہے سر مدہ رام مندر جانے کا ہے دشنہ کی مجار پہ گئے ارے بابا وہ وہ ان کی مجار پہ گئے وہ ان کی مجار پہ گئے لیکن رام مندر کیوں نہیں گئے کانگریس کے نیتا سوال یہ پوچھونا میں دیکھئے میں نے تو دیکھئے کانگریس کے نیتاؤں نے انیک منچوں سے کہا ہے کہ وہ ایک راجنیتی کارکرم تھا راجنیتی کے لیے کیا گیا اس پہ وہ سویم کہہ چکے میں اس کے بارے میں کیا کھوں گا مجھے ایک اور بریک لینا لیکن دشن جی نے جو کہا کہ ٹھیک ہے 22 جنوری کا کارکرم راجنیتی کارکرم تھا یہ کئی پولیٹیکل پارٹیوں کی لائن تھی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں 22 جنوری کا کارکرم ختم ہو آج نو مہینے ہو گئے اب نو مہینے سے کوئی وہاں پر جو ہے بی جے پیر کا دفکر تھوڑی ہے کیا آپ دانی سکتے وہ بھگوان شری رام کا دربار ہے وہ بھگوان شری رام کی جنف سلی ہے اگر راجنیتی 22 جنوری کو ہو رہی تھی تو آپ 22 جنوری کے بعد 22 فروری کو آتے 22 مارچ کو چلے جاتے 22 جولائی کو چلے جاتے جون چلے جاتے اگست چلے جاتے ستمبر چلے جاتے اکٹوبر چلے جاتے آج کبھی تو چلے جاتے راجنیتی کب راجنیتی کون کر رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے ایک چھوٹا سا بریک افدیش جی آ رہا ہوں آپ کے بعد راجنیتی کون ہے کون تو اس پر بھی سوال ہونا چاہیے آؤں گو اس بریک کے بعد کبھی ناج گانا اور بہترین کھانا کبھی ساز بہو کی نوک جھوٹ میں سواد کا مسکرانا کبھی رشتوں میں مسکرہت اور سواد بھرنا اصلی مسالوں کا اوبہار M.D.H. بنائے خاص ہر دیوہار کیونکہ ہر رشتہ ہے سواد سے جڑا آئیے منائے خوشیوں کی دیبابلی M.D.H. مسالوں والی ارے ہیپی دیوالی آپ کو بھی کپیلا پشو آہار کی طرف سے دیوالی کی دیوالی کی طرف سے ہاں بھائی ان کی طرف سے بھی میری پسند میری پسند میری پسند میری پسند میری پسند ہماری پسند ہم سبسند مجبوت دیس کا مجبوت سریع ہم یا اس تیر ہمی بہت دیم آئیڈیا میری پسند میری پسند مجبوت دیوالی کی طرف سے نیدو پیزو پھر جائے گا پانی مطلب سنو ارمان لنگی اپس کو چانچ پرک کر آر بی آئی ادکریت بانک این بی اپس سے ہی آپ لون لی جار ادکریت اپس جان لوگوں سے نیجی جانکاری چھہر کرنا یعنی دھوک بہت دو بنگی سیانی گفتنی کولیں گی روی آئی کہتا ہے جانکار بنیے سترک رہی ہے ایک ایسا طبقہ جو ریٹامنٹ کے بارے میں آج بھی بلکل نہیں سوچتا وہ ہیں عورتیں عورتیں کما کے بھی ونرے بل ہیں سو این پی ایس ایک ایک ویالٹی لا رہا ہے ہم سب ایک برابر پلاٹ فارم پہ ہیں اپنے بہتر کل کو سنشت کرنے کے لیے این پی ایس ضروری ہے سونے کی چمک اور بڑھ جاتی ہے جب وہ کھرا ہو اب آپ کہیں گے کہ یہ سونا کھرا ہے یہ میں کیسے جانتی ہو میں کیا جہوری ہوں جی نہیں لیکن بی ایس نے اسے بہت آسان بنا دیا ہے گول جولری پر چھے انکو والے ایچ یو آئی دی کورڈ کے ساتھ ہال مارکنگ مینڈیٹری کر دیا ہے ہال مارک دیکھ کر ہی گول جولری خریدے اور ہاں ہال مارک جولری کی اتنٹیسی چیچے کرنے کے لیے بی ایس آپ کے لیے لایا ہے بی ایس کے ریپ اسے اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے جب بھی گول جولری خریدے بی ایس کے ایپ سے ہال مارک گول جولری کی اتنٹیسیٹی چیک کریں بی ایس ہے وشواس کا پرتیک بی ایس انسپارنگ کولٹی گولڈی مسالے کے سو گرام کے سپیشل پیکس میں فریشنیس لک ایسے گولڈی مسالے جہاں جہاں رشتے بنایں چھلے دوٹو کا آپ دیکھ رہے ہیں ختم پانچ سو سال کا انتظار اس بار ایوڈیا میں دیوالی دمدار جلدی سے افدیج جی آپ کا آخری کمنٹ ٹھیک ہے ایوڈیا یہ ایک پولٹیکل پارٹی ہے یہ کہتی ہے کہ بھئی بائیس ساری کو جو کچھ ہوا وہ بی جے پی کا کارکم تھا وہاں راج نیتی ہو رہی تھی اس لئے نہیں گئی کیا اس ترک کو سویکار کیا جا سکتا ہے نہیں نہیں دیکھی ایسا ہے کہ ترک تو آپ کچھ بھی دے دیجئے لیکن آپ کے ڈیویٹ میں دوسینت ناگر جی نے اور جو بھوون جوسی جی ہے آپ نے ان کو یہ تو بیچارے ان کی نیتی چلتی تو یہ تو لے کے جاتے کڑاتے ان کو آپ نے ایسا پھنسایا کہ ان کے پاس کوئی ترک ہی نہیں بچا جب آپ کے پاس ترک نہیں ہوتا ہے تو کیا کہے تلسی داس جی نے لکھا ہے اپجہ ہی ایک سنگ جگمہی جلج جونک جیمی بین گلگائیں ایک ہی ساتھ جونک بھی پیدا لیتا ہے کیچر میں اور وہاں کمل بھی پیدا لیتا ہے لیکن دونوں کے سبحاؤں الگ ہوتے ہیں میں کسی پر اسی ٹی پڑھنی نہیں کروں گا کیونکہ آپ مان جانکہ دیش دیکھیں کہ اس سمیہ کمل اور جونک میں کتنا انتر پیدا ہو گیا ہے بھاجپا ایک راجنیتی دل ہے وہ راجنیتی کرے گی آپ نے اوسر کیوں دیا اگر رام کے نام پر راجنیتی ہو رہی تو دیش کے ہیت میں ہے اور رام کے نام پر راجنیتی ہونی ہی چاہیے رام سے بڑا راجنیتی کیا ہو سکتا ہے لیکن آپ کے پاس تھا کہ اس کو توڑے اور توڑے لیکن میں پھر کہا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ راحل گاندی جب بول ہی رہے ہیں گلال کیسے اڈوانی نے جیس آندولن کو سورو کیا اس اجودھیا آندولن کو ہی ہم نے ہرا دیا ہے تو سوچ وہاں جاتی ہے لیکن دربا کے سنیے یہ بیکٹیگت آستھا کا سوال کسی کو بھی اجودھیا میں جانے سے یا دیپاولی منانے سے نہیں روکتا ہے یہ دھارمی کیول کرمکان کا ماملہ نہیں ہے یہاں جاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے موسلم بوٹ کے لیے جو کچھ بھی دیس میں ہو رہا ہے وہ بھی دیس دیکھ رہا ہے میرے پاس میرے پاس سمیں اتنا ہی ہے لیکن دوشن جی اور جوشی جی آپ سب کو دیپاولی کی شبکہ میں جانتا ہوں جب کبھی آپ سے بھوشے میں بھی یہ سوال پوچھا جائے گا آپ لوگوں کے لئے مشکل ہوگا جواب دینا کہ آپ کے نیتہ رام مندر کیوں نہیں جاتے تو آپ لوگ اپنی اوٹ سے آپ لوگ اپنی اوٹ سے سجھاؤ دیجئے اور دوشن جی نے تو کہا میرا سجھاؤ اچھا ہے تو آپ اکھیلیش جی کو سجھاؤ دیجئے اور آپ جو ہے راحل جی کو پریانکا جی کو سجھاؤ دیجئے کہ جائیے پربوش شریرام کا درشن کیجئے درشن لاب لیجئے جائے شریرام بولیا اور اس کے بعد دیپاولی منائی بہت بہت شکریہ سبھی مہمانوں کا آج اتنا ہی دیپاولی کی ڈھیر ساری شب کامناہ کے ساتھ فلح نمسکر